مرکاتو پیسے ہیں بچوں جی بہت خوب آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اردو پڑھاؤں گا اور اردو میں بھی بہت ہی اہم ٹاپک اس میں بہت مزا آئے گا تو کچھ سوالات ہیں پہلے آپ لوگوں سے میں سوال کرلوں پھر انشاءاللہ موضوع پر چلیں گے تو پہلا سوال یہ ہے بچوں دھیان سے سنیے کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں بہت خوب یعنی جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو شیری صدف صاحبہ نے جواب دیا کہ ہم سر ہسپیٹل جاتے ہیں بہت ہی اچھا آپ کا جواب ہے اسی طرح دوسرا سوال ہے دوسرے بدیارتی سے کہ ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ کیوں جاتے ہیں اس لئے جاتا ہے کہ جو بیماری ہوتا ہے اس پر بیانہ اسی کے پاس ہے ہاں صحیح بات ہے یعنی ہم ڈاکٹر کے پاس جو جاتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کرانے کے لئے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بیمار کی صحیح علاج ہو اچھا بچوں یہ بتائیے کہ بیماری ہماری بیماری کو اصل میں کون صحیح کرتا ہے ڈاکٹر تو ہمیں دوا دیتے ہیں لیکن ہماری صحت کو طبیعت کو صحیح معنوں میں کون صحیح کرتا ہے کون صحیح کرتا ہے ڈاکٹر ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کو صحیح کرتا ہے لیکن بہت خوب یعنی ڈاکٹر ایک ذریعہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے دوائی دیتا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر ہماری صحت ٹھیک ہوتی ہے تو یہ بتائیے جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اسے ہم اپنی زمان میں کیا کہتے ہیں دعا بہت خوب بہت خوب دونوں بھی دیارتوں نے بہت ہی بہتیر انداز نے جواب دیا کہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اسے ہم دعا کہتے ہیں تو آج ہم آج ہم لوگ پڑھیں گے بچے کی دعا جسے علمہ اقبال نے لکھا تھا تو ہم پہلے کچھ ان کے تارک پڑھ لیتے ہیں کہ یہ اس دعا کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہیں پھر ہم آپ لوگوں سے ریڈنگ کروائیں گے اور خود بھی کروں گا تو بچوں دھیان سے سنیے آج کی یہ نظم بچے کی دعا اس کے تخلیق کار ہیں اللہ ما اقبال اس کے ذریعے بچپن ہی سے بچوں کو نیک کام کرنے کے ترضیب دی جاتی ہے غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے علم حاصل کرنے کی بھی اس نظم کے اندر تاقید کی گئی ہے اس طرح علم حاصل کرو کہ پوری دنیا میں علم کی روشنی فائلہ دو یعنی پوری انسانیت کو اپنی صلاحیت اور قابلیت سے فائدہ پہنچاو اور جہاں تک ہو سکے اپنوں پرائےوں اور غریبوں بے سہاروں سب کی مدد کرو تو آئیے بچوں آپ کو میں بیڈیو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر ہو جائے تو بہتر ہے اور نہ پھر دوسرا طریقہ میں اختیار کروں گا موسیقی اس کے لیے موسیقی 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 آچھا آ رہی تھی آہا آچھا تو اچھا لگا آپ لوگوں کو آچھا لگا آچھا لگا آچھا تب آپ لوگوں کو میں سکرین کے ذریعے سے اب میں پی پی ٹی کے ذریعے سمجھاتا ہوں وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہمیں دیکھا سکتا ہے پی بی ٹی دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو جی تو بلند کھانی کرتا ہوں پھر آپ لوگ کیجئے گا لوپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری درے دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے ہو میرے دم سے یہی میرے وطن کی زینت جس طرح فول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب علم کی شم سے ہو مجھ کو محابت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محابت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو لب آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری رحمت اللہ جی آپ بلد خانے کیجئے لب آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چھمکنے سے اوجالا ہو جائے ہو میرے دم سے ہی میرے وطن کی زیند جس طرح پود سے ہونٹی ہے زمن کی زیند زندگی شم کی صورت ہو خدا یا رب زمن کی شم کی صورت ہو خدا یا رب زمن کی شم کی صورت ہو خدا یا رب ہو میرا خام غریبوں کی مایت کرنا دلت مندوں سے فائفوں سے محبت کرنا میری اللہ برائی سے بچانا مجھ کو ایک جو راہ حسرہ پہ چلانا مجھ کو اسے آتی ہے دعا بن کے سمسنا میری زندگی شم کی صورت ہو خدا یا میری بہت خوب رحمت اللہ عزیز اس کے بعد شیری صدف سے آئی با سے گدارش ہیں کہ وہ بھی نظم خانے کرے مجید ترنم کیسا؟ نین مجھ جاؤкам جی 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 بال گل نین زمج رحمت اللہ موسیقی 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 یہ سامنے دیکھئے ایک بچہ ہے اور وہ دعا کر رہا ہے اور بازو میں کیا رکھا ہوا وہ شما ہے یا اسے چراغمی کہتے ہیں محمدتی سب کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تو بچہ دعا کر رہا کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری یعنی میرے جو ہونٹ ہے میری جو زبان ہے اس پر جو ہے دعا بن کے مطلب ایک دعا جو آ رہی ہے میرے دل سے آواز نکل لے کیا تمنا میری میری دلی خواہش ہے میری دلی عارضو ہے کیا ہے کہ زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری یعنی ہماری جو زندگی ہے یہ کیا شما کی شکل اختیار کر لے محمدتی کی شکل اختیار کر لے چلاک کی شکل اختیار کر لے کہ ہماری زندگی دے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائے دوسرے لوگ کیا کریں رہنمائی حاصل کریں اسی طرح سے اب دیکھئے دوسرے پی پی ٹی میں دورے دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمک نے اسے اجالہ ہو جائے حقی نہیں اس شیر کے ذریعے اللہ معاقبال یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اس طرح سے روشنی ہو کہ آپ جب چمک ہے یعنی آپ کے اندر بھلائی ہو تو آپ کے گھر والوں کے اندر بھی اس کے روشنی جانی چاہیے آپ کے خاندان کے اندر بھی اس کی روشنی جانی چاہیے آپ کے پورے فیملی کے اندر اس کی روشنی جانی چاہیے غرض کی پورے انسانیت کو آپ کے ذریعے سے جب اجالہ ہونا چاہیے یہ اس شیر کا مقصد ہے اس سے ایک دیکھئے اس کے اندر ایک ننی سے بچی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اس کے ذریعے سے وہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہیں دوسرے لوگ بھی کریں اور دوسری طرف دیکھئے اجالہ ہے بالکل روشنی ہے اسی طرح سے اس کے ذریعے سے دیکھئے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح فون سے ہوتی ہے چمن کی زینت یعنی بچہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے دم سے جو ہے اس طرح سے میرے وطن کی زینت ہو میرے وطن کے اندر جو خوشبو پہلے میرے وطن کے اندر خوبصورت پیدا ہو کس طرح جس طرح فولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت آپ بازو میں دیکھ رہے ہیں یہ باغی چاہ ہر طرح کے فول ہے اور دوسری تصویر میں ایک بچہ ہندوستان کا جھنڈا لیا ہوا ہے اور اوپر دیکھئے چھوٹی سی تصویر ہے بچی دعا کر رہی ہے تو یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان فولوں کے ذریعے سے یہ باغی چاہ یا یہ جگہ جو ہے اس کی زینت بنی ہے دلکش منظر ہے ہمارے دل کو لبا رہے ہیں اسی طرح سے میرے اندر آئے اللہ تو طاقت دے حمد دے وہ صلاحیت دے وہ قابلیت دے وہ یوگیتہ دے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جو ہے وطن کی زینت ہم بن سکے ہم اپنے وطن کو ترقی دے سکے ہم اپنے وطن کو اوپر لے جا سکے ہم اپنے وطن کو جو اروج پر لے جائیں تو اس شیر کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہے نا اب آگے آئیے آگے کی تصویر میں دیکھئے ایک دیکھئے ایک تتلی تتلی کی تصویر ہے یعنی اسے پروانہ کہتے ہیں اور دوسری تصویر میں آپ کو کتاب دکھ رہی ہے دکھ رہے گی نہیں بچوں جی تو زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب علم کی شما سے ہو مجھ کو محابت یارب یعنی بچہ یہ دعا کرتا اللہ سے کہ میری زندگی جو ہے پروانے کی صورت یعنی ہم اوپر کی طرف جائیں ہم نیچے کی طرف نہ آئے یعنی ترقی کرتے جائیں ترقی کرتے جائیں اسی طرح سے کیا ہو علم کی شما سے ہو مجھ کو محابت یارب یعنی جہاں بھی علم کی بات ہو جہاں بھی نالج کی بات ہو جہاں بھی جیان کی بات ہو جہاں بھی معاشرے کسودارنی کی بات ہو جہاں بھی علم لینے کی بات ہو اس سے ہم کو کیا ہو محبت ہو جائے ہے نا علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب دیکھئے علم کی شما سے روشن ہو گیا جب ذہن و دل ایک شعر ہے کہ مجھ کو اس غربت میں بھی یہ زندگی اچھی لگی تو یہ دیکھئے تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی برائی ہو معاشرے کے اندر اس برائی کے خاتمے کے لئے ہم سوتے ہیں اور جہاں بھی ہمیں گیان کی بات ملے علم کی بات ملے نالج کی بات ملے اچھی بات ملے اخلاق و کردار کو سدھارنے کی بات ملے تو ان تمام چیزوں کو ہمیں لے لینی چاہیے اسی لئے کہا کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب علم کی شما سے ہو مجھ کو محبت یارب اب آگے دیکھئے یہ دیکھئے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد و مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا بچہ کیا دعا کر رہا اللہ سے کہ میرا کام جو ہو یہ غریبوں کی حمایت ہو غریبوں کی مدد ہو غریبوں کی سہایتہ ہو غریبوں کی حیل ہو یعنی جہاں بھی لاچار بیویس یتیم اس طرح کے لوگ ملے ان کی مطلب حمایت ان کی مدد ہم سے ہو سکے درد و مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا یعنی جو درد و مند یعنی جو بہت ہی بہت طرح کے وہ رہتے ہیں جن کے اندر کچھ لینے کی خواہش ہوتی ہے یا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ضعیف ضعیفوں سے محبت کرنا جو بڑھے لوگ ہوتے ہیں جو لاچار بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے راستے میں جا رہے ہوں گے چلنے ہی پا رہے ہیں میں چاہیے کہ اس کے ہم مدد کریں تو بچہ دعا کیا کر رہا آپ بدیارتی میں سے کوئی بڑھے اس شیر کو جی پڑی ہے بلکل دیکھتے ہیں غریب جو ہے وہ کچھ نہیں جانتا کہ کون سا مذہب کون سا کیا بس جو اس کے پیٹ کی آپ کو بجھا دیں وہ ہی سب کچھ ہے اس کے لئے دیکھ رہے ہیں غریب بچہ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے کسی کی تلاش ہے ہو سکتا پیاسی بھی ہو ہو سکتا بھوکھا ہو ہو سکتا کپڑے کیوں سے تلاش ہو ہو سکتا علمی کی تلاش ہو اور ایک طرف جو ہے نراش ہو کر ایک ضعیف کمزور لاغر انسان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے تو اس طرح کے لوگ کی ہمیں جو ہے مدد کرنی چاہیے یہی ہمارے جو ہے نیکی کے کام ہے یہی سب کچھ ہے پھر اور آگے شیر میں دیکھئے کیا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اسی راہ پر چلانا مجھ کو یعنی آخر ماہ کر جو ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یعنی اب اس سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا بھی اچھا ہو کتنا بھی نیک ہو کتنا بھی پارسہ ہو کتنا بھی بزرگ ہو کتنا بھی صوفی منش انسان ہو لیکن ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے لہٰذا بچہ جو دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جو ہے برائی سے بچانا اور اسی راہ پر چلانا اسی وے اور اسی پت پر چلانا اسی راہ پر چلانا مجھ کے یعنی جو نیک راہ ہو جو سیدی راہ ہو جو صلیت مستقیم ہو جو رائی ٹوے ہو اسی راہ پر آنے چلانا تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے صحیح رہنمائی کرسے لوگوں کی گیٹ کرسکے یہاں دیکھئے کتنی تصویر ہے یس بچوں یہ کتنی اس سے آپ کیا سمجھ رہے تین تصویر کیا کیا تصاویر ہیں مطلب برائی جیسے سیگریٹ جو ہے ایک طرح برائی ہے اس کو ہمیں نہیں اس بات کرنا چاہیے دیکھ رائی ہے کہ دوسرے کے مدد کرنا چاہیے اور تو اس طرح یہ کہ جو بھی اعبادت ہوئی نیک راستان ہے وہ بلکل تو یہاں سیگریٹ کی ہم نے تصویر دی اس کے مطلب یہ نہیں کیسے سیگریٹ یعنی جو ہے ہر برائی ہر برائی سے جو ہے بچہ دعا کرتا ہے کہ ہر برائی سے ہمیں بچانا اللہ اس جو ہے دوسری تصویر ہے دیکھیں دیکھیں یہ تصویر جو ہمیں اشارہ کرتی ہے اور یہ ہمیں جو ہے ڈائریکشن دیتا ہے کس چیز کی کہ ایک دوسرے کی ہلپ کر رہے دیکھ رہے ایک طرف جو ہے چار چار لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک انسان اکیلی در ہے تو وہ چاروں لوگ جن کی ہلپ کر رہے ہیں ان کو جو مسجد کی تصویر ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد مسجد یہ ہو انسان کہیں بھی جا کے یعنی نیک انسان اپنے اخلاق کو کردار کے ذریعے کسی کوئی ذریعہ بھی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اچھا انسان بن سکتا ہے یعنی ہمارے ملک جو ہے ڈموکریسی ملک ہے تو یہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں کوئی مندر جاتا ہے کوئی مسجد جاتا ہے کوئی گرو دوار جاتا ہے کوئی اور کہیں جاتا ہے تو ایک ہم نے جیسیمبل ایک نشانی کے طور پر دیا ہے تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو اب وہ الفاظ مانے آپ لوگوں سے ہو گئے اب کچھ سوالات ہیں پھر انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو سوال یہ ہے کہ یہ تفہیمی سوالات پر مبنی ہے یہ پارٹ کہ وطن کے لئے نظم میں کیا دعا کی گئی ہے بلکل صحیح بات ہے کہ وطن کے اس میں دعا یہ کی گئی ہے کہ ہر طرح سے ہم اچھا رہے پاک رہے وطن کے لئے یعنی وطن کو ترقی دینے کے لئے ہم کچھ کر سکے اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ درد و مندوں اور ضعیفوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اگر وہ مدد کا مطلب ضرورت مند ہے مدد کی ضرورت مند ہے تو اس کو مدد کرنا چاہیے بہت خوب ہے یعنی جس طرح کے ضرورت کے انسان ہو سامنے دیکھتے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ایک سوال ہے کہ زندگی کو کس چیز سے تشبیح دی گئی ہے شما سے ہاں بلکل بلکل ہاں زندگی کو کیا کس چیز سے شما سے تشبیح دی گئی ہے یعنی شما پروانہ جس طرح اوپر چلے جاتی ہے یعنی اوپر ارود پہ جانے کو پوچھ کرتے اسی طرح سے ہماری زندگی ایسی ہو جو ترقی کی ور جائے لوگوں کو ترقی میں دیکھنا پسند کرے اور ایک سوال ہے کہ نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دینا یعنی شاعر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں شاعر یہی پیغام دینا چاہ رہی کہ آپ اپنے دنوں رہنا چاہیے اچھے راستے اس کو بنانا چاہیے برای راستہ آپ نہیں جانا چاہیے جو برای اچھا انترک جانا چاہیے جو بھی مازور ہے یا لریم ہے اس کی مدد ہمیشہ وقت پر کرنے بلکل صحیح بات آپ نے کہی کہ نظم کے ذریعے شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی یا پیغام دینے کی میسز دینے کی سندیج دینے کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہے ہیں ایک دوسرے کا ہم جو ہے گمخار بنے گمغسار بنے ایک دوسرے کی مدد کرے اور وطن کے لیے جو ہم جہد کرے جس بھی طرح سے وطن کو ہم آگے لے کر جائیں ہے نا تو ہم نے کیا کیا آج تو کیا کیا صرف دعا ہی ضرور نہیں بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے ہم محنت کریں پھر اللہ سے دعا کریں یعنی جب بھی ہم کسی چیز کے لیے دعا کریں ضروری ہے کہ جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں سب کا ہم بررویہ کار لائیں پھر اللہ رب العالمین سے کیا کریں دعا کریں دوسروں کے لیے ضرور یہ سوچیں کہ ان کی مدد کیسے کی جائے ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے اہذا اپنے ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی کے بارے میں ہم ضرور سوچیں اسی طرح سے اپنی کامیابی کے ساتھ دوسرے کی کامیابی کہ بھی ہم متمنی ہمیں ہونی چاہیے اور آخر میں اور کچھ سوالات ہیں تایین خدر کے سوالات کہ دعا کے معنی و مفہوم کو بیان کیجئے آپ دعا ہم سے کرتا ہے جو مانتے ہیں اسی سے دعا اصل بہت خوب یعنی دعا تو مطلب ہے کہ ہم ہمارے جتنی بھی چیزیں نیٹس ہیں وہ اللہ کے سامنے ہم رکھے جیسے کہ قرآن آیت ادرونی استدوی لکم کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اس نظم کے تخلیق کار یعنی اس نظم کے بنانے والے شاعر کون ہے ان کا نام کیا ہے جی اللہ ماہ اقبال ہاں بہت خوب یعنی اس نظم کے خالق یا تخلیق کار کون ہے اللہ ماہ اقبال ہے اسی طرح اور ایک سوال ہے غریبوں کی حمایت کس طرح کر سکتے ہیں اس کا مدد کر کے ہاں بہت خوب دنیا کے اندھیرے کو کئی سے دور کیا جا سکتا ہے علم کے ذریعہ بہت خوب یعنی دنیا کے اندھیرے کو علم کے ذریعے سے ہم دور کر سکتے ہیں جب انسان کے اندر علم ہوگا تو اپنے حقوق کو بھی اچھے بہتر انداز میں لے سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ ہماری زندگی کیسے اچھی بن سکتی ہے اندھیرے کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے وطن کی بھلائی کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح زندگی پروانے کی صورت کیسے بنے گی غریبوں اور دردمند انسانوں کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہیے ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیل کے ساتھ پڑھیں اب وہ آپ لوگوں کا گھر کے لئے کام یہ ہے کہ اس نظم کو یاد کر کے آئندہ کلاس میں تشریف لائیں اور اسی کے بعد سے ہماری تدریس یہی پر ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ جزاکاللہ خیرہ